خطیبِ محمد و آلِ محمد علامہ عمران عباس حیدری صاحب اور فراب علی اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں اور محمد و آلِ محمد کے ذکر سے آپ کو سرفرات فرمائیں جتنے بھی دوست ہیں مل کر صلوات پڑھئے گا محمد و آلِ محمد قلدما سے دعا برائے حجدِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا الحجد بن الحسن صلواتکا علیہ و علی عبائی فی حاضح ساتھ و فی خلی ساتھ ساتھ لیلہ و نہار ولی و محافظ و قائد و ناسکہ مدلے پروردگارِ عالم و آلِ مومنین کا اس مقدس بھارگاہ میں چل کے آیا قبول و منذور فرمائیں جتنے قدم چل کے آیا ملکہِ عالمیان ہر قدم عبادت شمار فرمائیں جو بیمار مومنین ہے جنابِ رباب کی خالی جھولی کا اور بیمارِ کربلا کی بیماری کا صدقہ مالک انہیں صحیح دیا بھی نصیب فرمائے جو مقروض مومنین ہے امام رضا بادشاہ کی نالین کے صدقے مالک صاحب کے کرزادہ غیب سے فرمائے جو بے گھر مومنین ہے سادات کے لوٹے ہوئے گھروں کا صدقہ مالک صاحب کو اپنے اپنے گھر نصیب فرمائے لاکھوں کروڑوں دعاوں کی ایک دعا وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام پر جلد ظہور فرمائے ہمیں اپنے وقت کے امام کی زیارت کے قابل بنائیں ہمیں صحیح امانوں میں آل محمد کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لئے باواج بھلاند سلامات پڑھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا قَانَ مُحَمَّدِ نَا بَعَدِ نَا رَجَالِكَ مَلَاكِ رَسُولِ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتِ عَلِ مُحَمَّد کی ذات پر پڑھئے گا کیبلا جس بندے کا عقیدہ ہے کہ عزت عالِ محمد دیتے ہیں جس بندے کا عقیدہ ہے کہ رزق عالِ محمد دیتے ہیں جس بندے کا عقیدہ ہے میں گھر سے چال کہا ہوں میرے دل میں جو بھی دعا ہے اسے عالِ محمد قبول فرمائیں گے جتنا زرف پاکہ اتنی بلانترین صلوات پڑھیے گا صلی اللہ محمد بلکل کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں جتنا وقت دیا گیا ہے اگر آپ نے میری گفتگو توجہ کے ساتھ سماتھ فرمائی تو انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں بلایت علی کا وہ گلدستہ پیش کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا جسے جب بھی نکال کے سامنے کریں گے ہر پھول سے علی علی کی صدا آئے گی شرط صرف توجہ ہے میرے باجبولے طرح میرا چھوٹا بھائی زاکیر صاحب بہت اچھے انداز میں جناب سلمان کا تذکرہ کر رہے تھے مجھے چار پانچ مرتبہ آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو چکا ہے اگر آج اجازت دے تو ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی علی کس سے پہلے اور کس کے بعد ٹھیک ہے چلیں دیکھیں مجلس کا محول ہوتا ہے ایک تسلسل ہے وہ نہیں ٹوننا چاہیے ہمیں ہر محاص پہ لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ ان کو مرنا بھولا ہوا ہے توجہ ان کو مرنا بھولا ہوا ہے دس محرم گزر گئی آپ بھی مجلس سے برپا کروا رہے ہیں چلے میں اس بات کو سادہ کرتا ہوں تاکہ آپ سارے میرے ساتھ مل جائیں جتنے بیٹھے ہیں وہ ہی میرے ساتھ مل جائیں اچھا نارہِ حادری مولا آپ کو شادو عبادر کہ آدم نے کہا لوگوں تیاری کر لو موت آنے والی ہے نو نے کہا لوگوں تیاری کر لو موت آنے والی ہے ابراہیم نے کہا لوگوں تیاری کر لو موت آنے والی ہے ذکریہ نے کہا لوگوں تیاری کر لو موت آنے والی ہے شویب نے کہا لوگوں تیاری کر لو موت آنے والی ہے عیسیٰ نے کہا لوگوں تیاری کر لو موت آنے والی ہیں محمد مصطفیٰ نے کہا لوگوں تیاری کر لو موت آنے والی ہیں بارہ اماموں نے کہا لوگوں تیاری کر لو موت آنے والے ہیں دنیا میں بندے ہی صرف دو ہیں جنہیں موت آئے گی پہلے بندے وہ ہیں جن کے سامنے علی آئیں گے علی کی زیارت کریں گے موت کا پتہ بھی نہیں چلے گا دوسرے بندے وہ ہیں جن کے سامنے علی کا ذکر کرو انہیں ذکر چھوٹا ہی موت آ جائے گی مولا آپ کو شاہ دعا باد رکھے ہاتھ کچھے حیوری قبلہ صاحب زیادہ پڑھنے سے مجلس کی ہوتی کچھ پڑھنے سے ہوتی سلوات پڑھے باب آجاب بلاندار ذکر ہوگی سلمان اور قرآن میں ایک نبی کا ذکر ہے سلمان ٹھیک ہے قبلہ صاحب آپ تشریف رحمہ مالک آپ کے عزت بغت ریسک میں اضافہ فرمائے پائید کے جئے گا سلمان اسم مسغر ہے توجہ ہے چھوٹا سلمان بات کے ساتھ نبی کو اللہ اسم مسغر کے جملے میں ارشاد فرمائے چھوٹا سلمان آپ فیصلہ خود کرنا اللہ پتا تھا محمد کا ایک نوکر ہے جس کا نام ہے سلمان اللہ اپنے نبی کے نوکروں کے مقابلے میں نبیوں کو پرداشت نہیں کرتا تو ان کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا چلے سلمان کی بات چلی ہے اسی پہ دو فکریں کہا کہ اجازت چاہ رہا سلمان پہ اٹھا ہوا تھا مولا علی بادشاہ نے خجور کی گھٹلی لی جب میں نے بادا کیا تھا علی کس سے پہلے کس کے بعد توجہ رکھیے گا بڑی فردہ رکھے بڑی باریت بات کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا علی کس سے پہلے کس کے بعد سلمان کو خجور کی گھٹلی ماری کہنے لگے یا علی آپ کا مزاق مجھے سمجھ نہیں آیا ظاہری طور پر آپ جوان ہے میں ضعیف ہوں سار اٹھاؤ یا امام فرماتے ہیں اونچی آواز میں کیا کہنا چاہتا کہنے لگے مولا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ ظاہری طور پر جوان ہے میں ضعیف ہوں داڑی میری سفید ہے امام فرماتے ہیں اچھا تو اپنی جوانی کا قصہ سنا جو تجھے آج تک نہ بھولا ہو کھر اٹھاؤ یا تجھے آج تک نہ بھولا کہنے لگا جی آلی ایک دفعہ میں جنگل میں جا رہا تھا گرمی بڑی زور کی تھی مولا میں نے پانی دیکھا پانی میں نہانے کے لیے میں اندر داخل ہو گئی مولا میں نے جہاں کپڑے رکھے تھے باہر دیکھا وہاں بہت بڑا شیر کھڑا تھا مولا میں تھا پانی میں لیکن موت کو سامنے دیکھ کے پانی کے اندر ہی مجھے پسینا آ گیا پانی کے اندر ہی مجھے پسینا آ گیا مولا میں نے اپنے پڑوں سے سونا تھا ایک بردہ گیم میں رہ کے مدد کرتا میں نے اسے مدد مانگیا ابھی مدد مانگنے کی دیر تھی ایک کھوڑا سوار آیا موہ کے اوپر نگاہتا ہاتھ میں تلوار تھی شیر کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور کہا تجھے اپنے اور پرائیوں کی پہچار بھول گئی ہے سارتہ ہو جا تجھے اپنے اور پرائیوں کی پہچار بھول گئی ہے مولا میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک گلدستہ بنایا اسے گلدستہ دیا توجہ ہو اسے گلدستہ دے کے کہا تو میرا محسن ہے تیرا شکریہ تو نے میری جان پچائے مولا متقیان فرماتا سلمان اگر وہ گلدستہ دیکھے پہچان لے گا سار اٹھو کہنے لگا مولا بلکل میں نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہے امام المتقین نے ایسے آسین کو اٹھا وہ گلدستہ سامنے کیا دستہ مرچھایا تو نہیں آپ جیسے میرے پہلا جملہ یاد ہے علی کس سے پہلے کس کے بعد سلمان ہے ایمان کے دسویں درجے پر جب دسویں درجے کا سلمان علی سے پہلے نہیں تو پہلے درجے کا مسلمان علی سے پہلے کیا تھا مولا آپ کو سلام بسم اللہ ہائے داری جب دسویں درجے کا سلمان علی سے پہلے نہیں تو پہلے درجے کا مسلمان علی سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے جو آئیت پڑی ہے خبردار محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ٹھیک ہے اچھا چلے آپ جتنے افراد تشریف فرما ہے ہمتے آز بھائی آپ کی موجودکی میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہے دیکھیں تھکا بندہ جتنا بھی ہوئی اگر آل محمد کے ذکر کو اصحاب نہ لیں تو اس جیسی طاقت کائنات میں ہو رہا ہے کوئی نہیں اور اس ذکر کی طاقت موسیٰ کے اصحاب سے زیادہ ہے اس کی رجعہ بتاؤ موسیٰ کا اصحاب اللہ ہاتھ میں نہیں لیتا آل محمد کا ذکر خود اللہ بھی کرتا ہے بات کے ساتھ محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں یہ قرآن ہے نہ مانے گے تو عقل خراب ہوگی اگر وارش قرآن علی کو نہ مانے گے تو نسل خراب ہوگی سار اٹھاؤ جار میں محول سے بینیازوں کے پاڑھوں توجہ محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ اچھا مان لیا پھر قرآن میں آیت بدلی فَقُلْ تَعْلُوْ نَدُوْ اَبْنَا نَابَا اَبْنَا قُومُ اور یار تو قرآن سمجھنے والا بندہ بیٹھا ہے ایک آیت میں کہہ رہا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں دوسری میں کہہ رہا ہے تم ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹھے لاؤ ہم اپنے بیٹھے لاتے ہیں پروردگار علم یہ معاملہ کیا ہے یہ قصورتی کیا ہے ایک آیت میں کہہ رہا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں دوسری آیت میں کہہ رہا ہے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹھے لاؤ ہم اپنے بیٹھے لاتے ہیں عجب نہیں یہ آوازیں توحید آئے محمد جن مردوں کا باپ نہیں وہ سب ایک جیسے ہیں محمد کے جو بیٹے ہیں وہ بلکل محمد جیسے ہیں وہ محمد جیسے ہیں ایک کندے پہ حسن کو بٹھاتے ہیں ایک لچنا اور کہہ رہا ہے توجہ زندگی باقی ملکات بار ایک کندے پہ حسن کو بٹھاتے ہیں دوسرے کندے پہ حسین کو بٹھاتے ہیں اگر لفظوں کی قدر کرو گے تو فکرہ کہہ دوں جیسے کندے پہ لا الہ لکھا وہاں پہ حسن بیٹھتے ہیں چار اٹھاؤ یار زیرک مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے جس میں محمد الرسول اللہ لکھا وہاں پہ حسین بیٹھتے ہیں وہ جن ظلفوں کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں آدھی حسن کے ہاتھ میں ہوتی ہیں آدھی حسین کے ہاتھ میں ہوتی ہیں مدینہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں توجہ مدینہ کی گلیوں میں بڑے بڑے سرداروں نے ایک گھر میں میٹنگ تھے انہوں نے کہا روز اپنے بچوں کو باہر لے کے آ جائے اپنے بچوں کو تیار کیا تو میں نے جا کے کہنا ہے یا رسول اللہ ہمیں بھی اسوار کرائیں اگر پیغمبر نے اسوار کروا لیا ہم کہیں گے حسن حسین کی کون سی بڑی فضیلت ہے ہمارے بچے بھی ہوئے تھے اگر نہ کرائیں ہم کہیں گے رسول بچوں سے پیار نہیں چھ کرتے یہ باتیں انہوں نے اپنے گھار میں کی پیغمبر نے اپنے گھار میں سنئے پیغمبر نے اسلام نے اپنے گھار میں سنئے نکلتے وقت مٹھی بھار خجوریں جیم میں رکھے بچے دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ ہمیں اسوار کرائیں پیغمبر فرماتا ہے بچوں اسواری پسند کرو گے خجوریں کھانا کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے لئے خجوریں کافی ہیں پیغمبر نے بڑے بڑے سرداروں کی طرح مو کر کے فکرہ کہا پیغمبر فرماتا ہے جن کے بچے مٹھی بھار خجوروں پہ راضی ہو جائے وہ میرے حسنین کا مقابلہ کسے 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 ہیں وہ میرے حسنین کا مقابلہ اچھا جتنے بیٹھے ہوئے ہونا ایک فکرہ ذہن میں آگا زمنہ نہ آگا اور اسی پر اقتفاق آ رہا آیت مبالہ آیتہ کا آپ نے سنی ہے امتیاز بھائی مولا کی عزت کی قسم دونوں ذریعوں کے درمیان میں کھڑا ہوں اگر آپ مجھے یہاں سے کہنا مبالہ سنا تو حیدری بزم کا ایک بہت ادنا سا طالب علم ہونے کی حسیت کے ساتھ ڈھائی گئے انٹر سنا سکتا ہو ٹھیک ہے مبالہ جب کرنے کے لئے گئے ہیں اب وہ حرصہ ان کا عیسائیوں کا مذہبی پیش پہا ہے ایک سو بیس سال اس کی عمر ہے ٹھیک ہے کورز بن علکمہ کا یہ سزا بائی ہے یہ بیٹھا اس نے دو پارٹیاں بنائی نتیجہ لیجئے گا جی جدرے بیٹھے ہیں بیدارہ ایک پارٹی کہتی محمد مصفحہ سے مبالہ کریں ایک پارٹی کہتی محمد مصفحہ سے مبالہ نہ کریں سات دن کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا فیصلہ آپ کی جھولیوں میں رکھنے لگو فیصلہ اس نے کیا کیا اس نے کہا اگر محمد اصحاب کو لے کے آیا سار اٹھاؤ یار نندہ بندوں میں پارو ہم مبالہ کریں گے اگر محمد آل کو لے کے آیا ہم مبالہ نہیں کریں گے سارے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے ابو حرسہ اس کی وجہ کیا ہے صحابیوں سے کریں گے آل سے نہیں کریں گے اس میں کہا اس کی وجہ صرف اتنی ہے صحابی آ کے سچے بنے ہیں آل سچی بن کے آئی ہے آل سچی بن کے آئی ہے جو سچے بن کے آئے لوگوں نے اتنائوں کا احترام کیا کہ ایک کے جنازے پہ تیر لگے دوسرے کا تیرو پھر جنازہ تھا اللہ آپ کی ہائی قبول کرے بڑا ثواب ہے غریب کے غم میں رونا اور اس رونے کا ثواب آپ کو قبر میں پتا چلے گا کسی بندے کو مکہ سے لے کے یہاں کی مسجد کے پیش نماز تک کسی بندے کے پاس سانت ہی کوئی نہیں کہ میری نماز روزہ قبول ہے یا نہیں قرآن کی قسم اٹھاک کہتو غریب کے غم میں ہائے کرو حسین کہتا ہے جنت واجب ہے ہائے کر دو سب جنت واجب ہے آگئی وہاں پہ جہاں آنے کے لائق نہیں تھی مکان کی چھتوں پہ تبرت ون فکرہ کہہ رہا عجرِ بلایت دینے کی خاطر پھول جھولیوں میں بھر کے پھول ہی کم پھول اتنے زیادہ وزنی تھے جہاں پہ لگتے وہاں کا رانگی تبدیل کر دیتے ایک بدکار عورت کہتے ہیں میں نے یہ پھول اسے مارنا ہے جو نیزے پہ قرآن پاڑا ہے اللہ آپ کی ہائے قبول کرے سوائے گا میں حسین کے کگام نہ دیکھو نیزے پہ قرآن پاڑا ہے جنابِ سکینہ کی نگاہ پڑھے کہا پھوپی اماں کو بس چلتا ہے چلا میرا بابا کربلا میں تیرہ ضربوں کے ساتھ مارا ہوا ہے میرا بابا کربلا کا شہید ہے عددر جیسے ہی فکرہ مکمل کیا جنابِ آلیہ نے ایک طرف دائیں دیکھا دوسری طرف بائیں دیکھا اسی جملے پہ ماتم کرنے نمیمبر چھوڑ ایک طرف دائیں دیکھا دوسری طرف بائیں دیکھا عباس کا سر نہیں نظر آیا بی بی کے موہ سے نکلائے اللہ اللہ عباس ابھی سین ختم نے ہوئی کھوڑے کی گردن کے ساتھ جو عباس کا سر پتا تھا عباس کے سر نے پرواز کی آنکھوں سے آسو جاری ہوئے روک کہا بی بی کاش یہی حکم کربلا کے میدان میں دیا ہوتا آج نہ تو شام نہ تیری جوتی شام اللہ اللہ عنہ کلائے اللہ اللہ عنہ کلائے اللہ عنہ کلائے اللہ عزیب موسیقی